نماز کا بہت اہم مسئلہ کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کیا ہے مسئلہ سمجھ لیجئے رکو سے جب اڑتے ہیں کیا کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہیں نا اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ اس کی جگہ تقبیر کہتے ہیں رکو سے اٹھ رہا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اڑ جائے تو کیا ہوگا کیا کرے گا نماز مکمل کیسے کرے گا کیا سجدے سو ضروری ہو جائے گا جواب یہ ہے کہ اس طرح سجدے سو ضروری نہیں ہوگا ہاں اگر بھول سے کہہ دیا تھا کوئی حرج نہیں اگر مو سے نکل گیا آدھا نکلا تھا پھر اس کو وہ صحیح کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر وہ سمی اللہ لی من حمیدہ کہا ہی نہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا دھیان نہیں رہا تب بھی کوئی حرج نہیں آپ کی نماز صحیح ہو گئی اس طرح کسی بھی صورت میں چاہے آپ آدھا کہہ کر جو ہے کہہ لیجئے جو ہے سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ دیجئے یا اللہ اکبر کہنے کے بعد دوبارہ سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ دیجئے یا پھر آپ مکمل بھول گئے سمی اللہ لی من حمیدہ آپ نے کہا ہی نہیں صرف اللہ اکبر کہے تھے پھر اس کے بعد سجدے کو چلے گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ان تمام صورتوں میں سجدے سو کی ضرورت نہیں ہے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں سوستے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی سے بھی سجدے سو ضروری ہے غلط ہے ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے اس طرح اگر آپ کے ساتھ ہو جائے اس سے سجدے سو نہیں کرنا ہے سجدے سو نہیں کرنا ہے ضروری نہیں ہے کرنے گے تو غلط ہوگا پھر پھر پھنس جائیں گے آپ مسئلہ گڑھ بڑھ ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے